اور اب خبر امریکہ سے نریندر موڈی صاحب جو ہے وہ ایک بہت زبردست انسان ہے لگتے فادر فگر ہیں لیکن he is killer ریپبلکن راشپتی پت کے امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے پی اے موڈی کی جم کر تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی اے موڈی اور بھارت میرے دوست ہیں انہوں نے پی اے موڈی کو سب سے اچھا انسان بتایا he is killer for his enemies ٹرمپ نے انڈیا کے پرائم انسٹر موڈی صاحب کی بڑی تعریف کر دیا اور اس تعریف کے دوران انہوں نے پاکستان کو بھی منشن کیا ہے لیکن منشن کیے بغیر منشن کیا اب وہ کہتا کہ موڈی is a fantastic person اپی کچھ کہیں نہ کہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا آنے پہ بھارت یو ایس کے رشتے کہیں نہ کہیں رشتوں میں گرم جوشی تو ضرور ہے at least top leadership میں اور انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت زبردست انسان ہے ہم بیس کرتے ہیں ایڈ بے وہ کرتے ہیں ٹریڈ بے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ہم ایڈ کر رہے ہیں ملکی ملشت وینٹی لیٹر پر ہر نوبت یہ ہے کہ دم اکھڑا کے ابھی اکھڑا وہ اپنے سے زیادہ آگے رکھ رہے ہیں موڈی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے لیے کرنا مشکل ہے اسی ہزار لوگوں کی گیادرنگ تھی جس میں اس نے ہاؤ ڈی یہ جو کیا تھا اور لوگ کریزی ہو رہے تھے موڈی کے لیے موڈی کے پیچھے جو انکر پرسینن انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت آپ کی بہت زیادہ لیڈرز جو ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں میٹنگز ہوئیں تو یہ جو لیڈرز پریزیڈنٹ پرائی مینسٹرز ہوتے ہیں کچھ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کیسے ہیں کون کیسا ہے کیسا لگا آپ کو تو انہوں نے جہاں کچھ لیڈرز کی بات کی وہیں پر موڈی صاحب پر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کنورسیشن کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت زبردست انسان ہے اور انہوں نے کہا کہ موڈی صاحب ایک فادر فگر کی طرح ہیں لگتی آپ کو ایک فادر فگر کی طریقے سے ہیں بڑے ہی ڈیسنٹ یعنی ان کا مطلب یہ تھا بہت ڈیسنٹ بہت پولائٹ اور بہت لگتے فادر فگر ہیں لیکن موڈی صاحب ایک بہت انہوں نے نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا میں آپ کو ابھی جب آپ دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو بتا چل دے گا انہوں نے کہا وہ کلر بن تھا کس کے لئے اپنے 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 انیمیز کے لئے پھر انہوں نے کہنا تھا کہ انڈیا موڈی سے پہلے بہت انسٹیبل تھا اور موڈی کے آنے کے بعد اس نے بڑی ترقی کروائی اپنے کنٹری کو اور کہ یہ کیسی باتیں موڈی ہے پھر انہوں نے کنورسیشن میں اور کہا کہ ہاوڈی موڈی جو ایوان ہوا تھا اس کے اندر انتیکس ایکس ہم delegی موڈی جو اechسطور کرنائ snipب انہوں نے میرز کی ایک موڈی جو متبا收 د domu یا ل rumors تڑی ٹو خی را گیا and I felt it felt like crazy. We were walking about today. Maybe I won't be able to do something like that. He said, بھئی یہ بڑی بات ہے یہ confession کرنا. وہ اپنے سے زیادہ آگے رکھ رہے ہیں موڈی کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ میرے میرے لیے کرنا مشکل ہے. اسی ہزار لوگوں کی گیترنگ تھی جس میں اس نے ہاوڈی یہ جو کیا تھا اور لوگ crazy ہو رہے تھے موڈی کے لیے موڈی کے پیچھے پٹے نے بھی طریقے طریقے سے یہ ہی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ Kamala Harris کو سپورٹ کرتے ہیں. It means don't vote for Kamala Harris, vote for Trump. یہ دیکھیں یہ بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. انڈیا is a big part. دیکھیں انڈیا can influence these the elections of the United States. انڈیا میرے کھا کے elections کو influence کر سکتا ہے. میرا خیال ہے let's let's be little تھوڑا سا ہونے کوش کریں. جیسے انڈیا نے مرسوس کیا کہ Americans نے میرے elections کو خراب کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب نرندرہ موڈی نے یہ کہا بائیڈن کو کہ آئیں 26 جنوری دو ہزار چوبیس کو آئیں کارڈ کی میٹنگ بھی کریں اور ہمارے Republic Day بھی بھی آئیں. They turned down this request. پر میں نے کہا نہیں this is your election campaign. You want us to to stand for you. We will not stand for you. میرے بات سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے اور نے کہا تم یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہارے لئے کھڑے ہوں ہم کھڑے نہیں ہوں گے. تو اور نرندرہ موڈی بائیڈن کو یا ڈیموکرات کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر نہیں جو میرے لئے کھڑے ہو تو میں بھی تمہارے لئے کھڑے ہوں گا میں بھی ٹرم کے لئے لئے جا رہا ہوں گے. اب وہ بائیڈن سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ڈیموڈیا کو یہ شوق ہو. انڈیا کو یہ شوق ہو. یہ آپ دیکھئے گا چیز کو. If ڈیموڈیا really wants like the Kamala Harris. They don't trust the Kamala Harris. Remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Kamala Harris is in office. She will not look at her Indian ancestral relation. وہ اس کی بات نہیں کرے گی. وہ کس چیز کی بات کرے گی. She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak. He will deal. You know in a not in a in an unconventional way. celebrities ہیں آپ کو America میں. وہ آپ آہستہ آہستہ ہندو religion کو follow کرتے ہوئے accept کرتے ہوئے آپ کو دکھائی جاتے ہیں. ان سب چیزوں کی اوپر بڑی detail میں بات کریں گے. اور اس کو لے کر ہمارے ساتھ دوبارہ سے عمیج جی ہیں. ابھی عمیج جی کی مجھے لگتا ہے like چلی گئی ہے. کیونکہ جب آپ non bjp government کی states پہ ہوتے ہیں. تو لائٹ آنی اور جانی. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بھگوان وہاں پہ intervene نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب آتے ہیں کہ سارا امریکہ میں معاملہ کیا ہے. سومی جی جی سیا رام. جی سیا رام. سر non bjp state میں رہو گے تو ایسا ہی ہوگا. بجلی بار بار جاتی رہی گی. بجلی یہاں جا رہی ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں یہ. پورا امریکہ آج بھگوان کلر ڈال رہا ہے. سر امریکہ میں بھگوان کلر ڈال رہا ہے. سر امریکہ میں بھگوان کلر ابھی سے نہیں ہو رہا ہے. یہ 1893 میں ہو چکا تھا. جب سوامی بیہ کنندہ نے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنس میں 11 سپتمبر کو ایڈریس کیا تھا. انہوں نے اپنا اوپننگ ایڈریس جیسے دیا تھا. اسے سارا امریکہ ستبد ہو گیا تھا. ڈال رہا تھا. brothers and sisters of America. اور اس طرح سے جب انہوں نے بولا تھا ان کو standing ovation ملا تھا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہی ہی ریپریزنس اللہ ہندو کلاس. انہوں نے ہندو ایڈریس میں جتنے بھی کلاس اور سیکس ہے. انہوں نے اپنے بھی کلاس اور سیکس ہے اور انہوں نے اپنے بھی کلاس اور انہوں نے اپنے بھی کلاس اور ان کے کاران امریکہ میں ایک انٹریسٹ آیا میڈیٹیشن کے اوپر یوگا کے اوپر تو امریکہ میں 1993 سے چالو ہو چکا تھا. اور آج اگر آپ دیکھو گے 28% of the Americans today are non-believers. مطلب 3 out of 10 Americans today do not believe in any religion. ایتیزم practice کرتے ہیں اور وہ جو 30% جو میں آپ کو figure دے رہا ہوں 28% they are practicing meditation they are practicing yoga they are embracing the spiritual transformation اور اسی لیے وہ انکونونی سے deal کرے گا so a leader who goes by the book who listens the establishment who is like you know very choreographed is not something good for the developing world so that's why وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں ان سے کرنا ہوں ان کو دور رکھو یہ جو ہے دور رکھو اس کو ان کو بھی بہت سمجھ آ رہی ہے that's how they are doing that's what they are doing اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فنٹیسٹک بندہ ہے اب یہ جو جو ریس ہو رہی ہے اچھا Narendra Modi it means is influencing the Indian voters Trump کو ڈالو وہ یہ کہہ رہا ہے اچھا مزے کی بات یہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر الزام لگا تھے پاکستان کے اوپر الزام لگا تھے اور وہ الزام کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ الزام یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو وزیراعظم دیمران خان صاحب انہوں نے کسی طریقے یہ لابنگ کرنے کی کوشش کی دو ہزار بیس کے اندر ہے اور پاکستان کی جو امبیسی او واشنٹن ڈی سی میں یہ سننے میں آتا ہے انہوں نے لابنگ کرنے کی کوشش کی کہ پائن ٹرمپ نو سپورٹ کرو انہوں نے پاکستان جو ہے نا وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ عمران خان سمجھتا ہے کہ اگر میں اگر ٹرمپ رہے گا تو میری وائٹ آس تک ایکسیس رہے گی اور اس چیز پر ہاں بائیڈن جو ہے انہوں کو اس چیز کا پتا چل گیا جب انہوں کو اس چیز کا پتا چل گیا انہوں نے کہا آپ کیا کریں انہوں نے کہا آپ ایسے کریں that's what we should do ٹھیک ہے جی ہمیں اس میں یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بائیڈن انہوں نے عمران خان کو موئی نہیں لگا انہوں نے عمران خان کو موئی نہیں لگا عمران خان نے ریکویسٹ ٹالی ٹیلی فون کی کہ میں بائیڈن سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا سوری بائیڈن اس ناٹ اویلیبن پھر عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا پھر ساری کی ساری وہ ایک کمپین چلا دیا نے کہا سی دید ترسید ٹھیک ہے بائیڈن کو جنا اس نے کہا کہ میرے کلافصاز شو یہ ہے فلان ہوا ہے یہ ہو اپنے بوٹ پورے نہیں ہیں بوٹ اپنے پورے نہیں ہیں الزام امریکہ دلاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ